سلام علیکم دوستو اس وقت پوری دنیا میں امبیش امبانی کے بیٹے آند امبانی کی شادی کے چکچے چال رہے ہیں اور ہر جگہ پہ ڈسکرشن ہو رہی ہے کہ انہیں کھانے میں کیا دیا کس کس بندے نے اس میں شرکت کی اس کی آؤٹکم کی آئے گی اس پہ کتنا خرچ آیا ہے جو کلچرل ویلیوز ہیں جو کلچرل ڈریسز ہیں جو انڈیا کا سسٹم ہے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ اس کے تھوڑے مختلف پہلو ڈسکرس کروں گا کہ سب سے پہل ہے تو یہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ امبیش امبانی ایشیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں بھی وہ ٹاپ ٹین میں آتے ہیں دن کے پاس ایک سو ارب سے زائد ایسٹس ہیں اب انہوں نے اس شادی میں جو کہا کہ پچاس ہزار لوگ جو ہیں ان کو وہ کھانا ساتھ کیا جائے گیا ان کو انویٹیشن دی گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ایسی شادی ہے جس نے صرف اور صرف شادی سے نکل کار انڈین ایکانومی کو وہ سپورٹ کرے گی انڈین کلچر کو وہ سپورٹ کرے گی اور انڈین کے جو انسٹیٹوشنز ہیں ان کو وہ سپورٹ کرے گی اور سپیسیفیکلی جو گلوبل لنکجز ہیں اس میں امبیش امبانی کی جو فیملی کی شادی ہے یہ بڑا رول پلے کر رہی ہے اور جو آپ جس طرح کہہ رہے کہ جو غریب ملک ہوتے ہیں وہاں پر جو شادی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور کنٹری میں جا کے شادی کرتے ہیں دیکن امبیش شامبانی نے سب سے پہلی کہ اپنے جو ابائی گاؤں ہے وہاں پر یہ سارا ایونٹ کیا دوسرے نمبر پر انہوں نے پوری دنیا میں اگر ہم بڑے بڑے ٹیکنولوجز کو دیکھا جائے تو وہاں پر بل گیٹ سے لے کر مارک زکر برگ تک وہاں پر تھے اگر پولیٹیشن پر دیکھا جائے تو جتنا میڈل ایسٹ امیریکن اور یورپین سٹیٹ ہیڈز ہیں ان کی شرکت وہاں پر تھی اگر سپورٹس میں دیکھا جائے تو وہاں پر سچنٹ ڈولکر سے لے کر ویسٹ انڈیز اور ویسٹ انڈیز ہے ساؤتھ افریقہ دنیا کی بیسٹ ٹیمز کے جو پلیئر تھے وہ وہاں پر تھے اگر ہالیوڈ اور بولیوڈ کو دیکھا جائے تو ان کے جتنے بڑے ایکٹر تھے انہوں نے وہاں پر جا کے پرفارم کیا اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شادی پر تقریبہ ایک سو دس میلین ڈالر جو ہے وہ خرچہ آئے گا اور اس کے یہ تو ہے ایک سائیڈ پر کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو بہت امپور ہوتا ہے اس کو دیڑھ ارب لوگوں کی ایک مارکٹ وہاں پر ملے گی اور وہ بہت ساری کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر کے جائے گا جس سے اس کو بل گیرز کو بھی بینیفیٹ ہوگا اور انڈیان اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا دوسرے نمبر پر مارک زکر برگر آتا ہے تو وہ کیا ایسے ہی آکے کھانا کھا کے چلا جائے گا نو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر جو ان کی آئیٹی انڈسٹری ہے وہاں پر جو آئیٹی سیکٹر ہیں وہاں پر جو ن کرنے کے لیے ان کے وہ ایگریمنٹ ہوں گے تیسے نمبر پر ایک اور اہم چیز ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ جو انڈیان سٹیٹ ہے جو انڈیان لوگ ہیں یہ لنکڈ ہیں اگر اس کے ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے تو سٹیٹ ان کے گیسٹ کو سپورٹ کر رہی ہے ایک ان کو انوائرمنٹ دے رہی ہے ایک ان کو سپورٹ دے رہی ہے اور جس وقت اس طرح کا ایک انکلوسیو انوائرمنٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا سے جو لوگ آئے ہیں وہ یقینات انڈیا کا جس طرح بتایا کہ ایک بڑی مارکٹ مارکٹ ہے دیڑ ارب لوگوں کی مارکٹ ہے دیڑ ارب کا مطلب ہے کہ دنیا کا ایک significant portion جو ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے اور ہر کوئی وہاں پہ invest کرنا چاہتا ہے وہاں پہ project لگانا چاہتا ہے وہاں پہ production کرنا چاہتا ہے وہاں پہ لوگ کے ساتھ link کرنا چاہتا ہے وہاں پہ import export کا business کرنا چاہتا ہے یہاں سے جو overseas ہیں اور ان کے ساتھ ایک linkages کے تھوہ ان کی جو technology transfer ہے اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ ایک شادی سے نکل کر انہوں نے اپنے culture کو فروغ دیا اور culture کا آپ صرف وہاں پہ دیکھ لیں بل گیٹس نے ایک چائے والا جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کہ جب چائے پی تو وہ Indian culture کی وہاں پہ promotion ہوئی امبی شمپانی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہے لیکن اس کی بیوی نے Indian ساری پہنی ہوئی ہے وہ اپنے culture کو وہاں پہ promote کر رہے ہیں ان کے کھانے سے لے کر dressing تک dressing سے لے کر environment تک environment سے لے کر جہاں پر نے program کیا وہاں تک وہاں سے لے کر ان کی economy تک وہاں سے economy سے نکل کر انہوں نے جتنے لوگوں کو invite کیا وہ سارے linked ہیں اس لیے یہ ایک شادی سے نکل کر Indian economy کے لیے ایک بہت بڑا game changer ہوگا اور جتنے غریب مالک ہیں ان کو اب ہر event کو دیکھنا ہوگا کہ یہ economy میں contribute کر رہا ہے کے نہیں یہ employment generate کر رہا ہے کے نہیں یہ international linkages develop کر رہا ہے کے نہیں یہ sustainable development میں role play کر رہا ہے کے نہیں اگر ہم اس طرح سوچیں گے تو ہم اپنی economies کو sustain کر کے دنیا میں سرخ رو ہوں گے otherwise آپ اپنے لوگوں کی قسمت بدلنے کے لیے آپ کے پاس اور کوئی tool نہیں ہوگا